موسیقی اشرا بھی آخری چل رہا ہے پہلا اشرا رحمتوں کا تھا نہیں جانتے کہ وہ کیسے گزرا دوسرا مغفرت کا تھا ہم وہ بھی نہیں جانتے کہ کیا ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ جس سے ہماری مغفرت ہو جائے اب تیسرا اشرا ہے یہ دوزخ سے نجات کا ہے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس میں ایک ایسی رات بھی عطا فرمائی جو رات اگر انسان اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک ہزار سال سے زیادہ عبادت کرنے کا عجر عطا فرماتا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ باتیں جو یہ رات ملی وہ بھی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی امت کی عمریں بتائی گئی اور وہ عمریں ساٹھ سال پچاس سال نظر آئی اور جبکہ پہلے کی عمروں میں چار سو سال تین سو سال عمریں تھی تو جب یہ باتیں سامنے آئیں تو صحابہ رنجیدہ ہوئے میرے آخہ رنجیدہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمایا اور اس میں بتا دیا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو ایک رات اس میں ایسے عطا کی ہے کہ اگر اس ایک رات میں اگر آپ کے امتی اللہ کو یاد کریں گے اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی روشنے پر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ ایک رات ہی ان کو تریسی برس چار مہنے یعنی ایک ہزار سال کی عبادت کا ثواب دے گا ملے گا میرے عزیز دوستو آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ آج تیسری تاخرات خریب آ گئی ہے مگر ہمارے کوئی عمل میں تبدیلی نہیں آئی نہ ہمارے اندر تخوہ پیدا ہوا نہ ہماری مسجدیں آباد رہی نہ ہمارے انداز کوئی بدل گئے بلکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کہ لوگ آج بھی دن دیوالے کوٹلوں میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں اپنے خواتین کو لے کر اپنے بچوں کو لے کر رمضان کا کھلن کھلا مزا کھڑا رہے ہیں میرے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑا ہے کہ ان کو یہ بات کا خیال تک نہیں ہے کہ ہمارے اس عمل سے رسول اکمہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا عمل ہوگا اور میرے آخا کیا ہمارے کوئی شفاعت عطا کریں گے اگر ہم کو شفاعت رسول نہیں ملی تو پھر کیسے ہماری خسمتیں آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آخرت آسان فرما دے گا میرے عزیز بھائی اور بہنوں اور ناظرین کرام آپ کو معلوم ہے کہ کل ستائیس بھی شب ہے اور یہ شب ایسی شب ہے کہ اگر اس میں آپ اللہ کی دل کھول کر عبادت کرے تو کہا جاتا ہے کہ اس رات کو روح العمی بھی آتے ہیں اور فرشنے بھی آتے ہیں اور اپنے سے نہیں آتے بلکہ اللہ کے حکم سے وہ آتے ہیں اور ان لوگوں سے مسافہ کرتے ہیں ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے تحاجد میں مصروف ہے قرآن پڑھنے میں مصروف ہے اللہ کے ذکر میں مصروف ہے اور اللہ کے سامنے سزداریز ہونے میں مصروف ہے ان لوگوں سے ہرگز مسافہ نہیں کریں گے یا ان سے ملاقات نہیں کریں گے ہیں اور اپنے وقت کو بازاروں کی نظر کر رہے ہیں اور اپنے آنکھوں کو گناہوں کی نظر کر رہے ہیں افسوس کے ساتھ میں ان نوجوانوں کو جو آج یہ تیہ کرتے ہیں کہ کل ہم شب خضر کو خضر کے لحاظ سے گزاریں گے پھر بھی اپنا وقت مساجد میں نے لگاتے میں ان تمام سے گزائش کرتا ہوں بھائی آئندہ رمضان ہم کو ملے نہ ملے آئندہ خضر ہم کو ملے نہ ملے مگر یہ وقت جو ہمارے ہاتھ میں اس کو غنیمت جان لو اور اللہ سے توبہ کرو استغفار کرو اللہ کو کسرس سے یاد کرو اللہ کی اطاعت اور فرمبرداری میں رہنے کا عہد کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکامات پر چلنے کا ارادہ کر لو جب ہم یہ کام کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مبارک رات کو ہمارے لئے شبِ خضر کی رات بنا دے گا اگر وہ بھی نہ ہو بھی ہو تو اللہ چاہا تو شبِ خضر کی رات بن جائے گی اور آپ کی اور میری مغفرت کا اللہ ذریعہ پیدا فرما دے گا میں تمام نوجہ اویانوں سے جو اپنے راستوں میں بیٹھتے ہیں یا گھروں میں بیٹھ رہے ہیں یا ہوتڑوں کے پاس وقت گزاری کر رہے ہیں ان سے عرض کروں گا کہ بھائی آج کا ایک دن تم تمام مصرفیات کو چھوڑ دو اللہ کے گھر کو جاؤ اللہ کے سامنے اپنا سر چکھا دو اور کہو کہ مولا ہم آپ کے سامنے اپنی پیشانی ٹیٹ دی ہیں دل کے حالات چاننے والے آپ ہیں آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے اللہ تبارک تعالی یقینا کریم ہے یقینا روف رحیم ہے وہ آپ کے تمام گناہوں کو بٹا دے گا پرانے تمام گناہیں آپ کے مٹ جائیں گے اور آئندہ کی زندگی میں اللہ تبارک تعالی ہم کو ہجائد بھی عطا فرما دے گا انشاءاللہ کل ہمارے ستائیس رمضان ہیں یعنی چھبیسویں رمضان ہیں اور ستائیسویں شب ہونے والی ہے تو کل انشاءاللہ جہاں میں مسجد چوک تشریف لائیے انشاءاللہ وہاں آپ کو شب خدر کی تفصیل سے یعنی شب خدر کے تفصیل سے واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ جو رات ہے اس رات میں کون سے گھروں میں فرشتے جاتے ہیں اور کون سے گھروں میں فرشتے نہیں جاتے کس سے مسافہ کرتے ہیں اور کس سے مسافہ نہیں کرتے اور برکتیں کیسے ہمارے گھروں سے اڑ گئی ہے برکتوں کے اٹھنے کی وجوہات کیا ہے انشاءاللہ یہ تمام باتوں کا کل جامعہ مسجد چوک میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو جو رمضان مبارک کی آخری گھڑیاں دیا ہے اللہ اس کو عبادت میں گزانے کی توفیق حطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت کا اللہ ذریعہ بنا دے میں ٹی وی چینلز کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے بہوجود ہمارے چھوٹے سے پیام کو لینے کے لیے وہ ہمارے کو موقع دیا میں تمام کا شکریہ آزا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک پیٹ میں میاری کپروں کا شوروم الحرمین گارمنٹس فور کڈز این لیڈیز ایکسپورٹ کوالیٹی کے ملبوست خواتین اور بچوں کے لیے واجبی خیمت پر ہمارے دو شوروم ملک پیٹ ایم سی ہیچ کالونی خریبی شودہ ہسپٹل اور مدنہ پیٹ منڈی ہی کے خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے ہمارے شوروم پر ضرور تشریف لائیں